ڈاکٹر یوگیندر بولا چھوٹے بچے چھے ورش تک بیڈ ویٹ کرتے ہیں یعنی بستر گلہ کرتے ہیں اس کو ہم سامانیاں مانتے ہیں پرنتو جب کئی بچے چھے ورش پشچاد بھی سکس یارز کے بعد بھی اگر بیڈ ویٹ کرتے ہیں بستر گلہ کرتے ہیں تو یہ تھوڑا کنسرن کا ویشہ ہو جاتا ہے پیرنٹس تھوڑا اس بیماری کے لیے پھر کنسرن ہو جاتے ہیں اس لیے آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بیڈ ویٹنگ کے کیا کیا کارن ہوتے ہیں اور اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے ہم چھوٹے بچوں کو اس بیماری میں کیسے مدد کر سکتے ہیں اس بارے میں وسترط میں بتائیں گے جو پہلا کارن ہے وہ ہے سمال بلیڈر یعنی کی چھوٹی پشاپ کی تھیلی جس میں یورین سٹور ہوتا ہے دوستو کچھ بچوں کی جو یورینری بلیڈر ہے وہ سمال سائز کا ہوتا ہے جس وجہ سے رات کو جب یورین پروڈکشن ہوتا ہے یورین بنتی ہے تو وہ سٹور نہیں کر پاتا اور اس وجہ سے بچہ بیڈ ویٹ کر دیتا ہے دوستو جو دوسرا کارن ہے اس کو ہم بولتے ہیں inability to recognize full bladder یعنی چھوٹے بچے رات کو جب گہری نین میں سوتے ہیں تو ان کو جب ان کا bladder full ہو جاتا ہے تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے اس کے پیچھے کارن یہ ہوتے ہیں کہ جو نسے ہوتی bladder سے نسے ہمارے brain کو signal دیتی ہیں nerves signal دیتی ہیں کہ bladder full ہو گیا اب ہم کو یورین پاس کرنا چاہیے تو کچھ بچوں میں یہ nerves صحیح develop نہیں ہوتی یا develop ہونے میں time لگتا ہے slowly develop ہوتی ہے اس وجہ سے وہ signal brain کو دے نہیں پاتی اور بچے رات کو نیند کے اندر ہی یورین پاس کر دیتے ہیں تو second current یہ ہے تیسرا جو important کارن ہے چھوٹے بچوں میں bed wet کے لیے وہ ہے stress یعنی بچوں میں کسی طرح کا مانسک تنہ ہونا دوستو کبھی بھی بچوں پر کوئی طرح کا تنہ ہو جیسے کی پڑھائی کا stress ہو school نہیں بدلی ہو کوئی نئی class بدلی ہو یعنی 5th standard سے 6th میں گیا ہو یا کوئی گھر سے الگ جہے رہ رہا ہو آپ کے رشتے دار کی گھر اپنے friends کی گھر تو جبھی بھی ماحول میں stress ہو بچوں پر مانسک تنہ ہو تو bed wetting کی یہ سمسیاں دیکھی جاتی ہے fourth کارن چوتھا کارن ہے وہ ہے cold اگر تھنڈا موسم ہو room میں زیادہ سردی ہو تھنڈ زیادہ ہو تو بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ تھنڈ کے وجہ سے بھی یا رات کو سوتے سمیں بچے کو تھنڈ لگ رہی ہو زیادہ تو بھی bed wetting کرنے کی سمسیاں یہ بھی دیکھی جاتی ہے fifth کارن ہے hormonal imbalance دوستو ہمارے سب شریر کے ہمارے سارے شریر کے اندر ADH hormone ہوتا ہے anti-diuretic hormone ADH hormone یہ ہمارے شریر میں پانی کی ماترہ کو regulate کرتا ہے پانی شریر سے کیسے کتنی ماترہ میں باہر نکلنا چاہیے urine کے روپ میں یا نہیں نکلنا چاہیے یہ hormone regulate کرتا ہے کئی بچوں میں یہ hormone یعنی ki ADH hormone کم ماترہ میں ہوتا ہے اس وجہ سے راتری کو night میں urine production زیادہ ہو جاتا ہے جس وجہ سے بھی بچے کو urine زیادہ پاس بننے سے night میں bed waiting کرنے کی سمسیاں دیکھی جاتی ہے اور سب سے جو sixth reason ہے آخری reason ہے وہ ہے UTI یعنی urinary tract infections bladder کا kidneys کا کوئی بھی infection ہونے کے وے سے بھی بار بار بچے میں urine پاس کرنے کا dysuria انہیں پشا میں جلن بھی ہونا یہ سب دیکھا گیا ہے تو دوستو یہ six پرمک کارن ہے جن وجہ سے بچے رات میں bed wet کر سکتے ہیں دوستو اب treatment for bed waiting bed waiting کو ٹھیک کرنا کافی آسان ہے دوستو بہت ہی آسان اپائے ہیں جو ہمیں follow کرنا ہے اور ہمارے بچوں کو ہمیں encourage کرنا ہے جو سب سے پہلا چیز کو دھیان رکھنا ہے encourage your child to pee before bed یعنی ہمیشہ سونے سے پہلے بچے کو toilet کا استعمال کرنے کے لئے بولنا چاہیے کہ toilet میں جا کر دو منٹ ادھر رکھے اور آرام سے اپنا bladder کھالی کرے تو سب سے پہلی رات تری کو کھانے سے سمیں دینر سے ہمیشہ دینر تھوڑا سا بچوں کو جلدی دے دے اور سونے سے دو گھنٹے پہلے جو بھی fluids ہے ان کی ماترہ تھوڑی کم کرے خاص کر جو چائے ہے tea ہے cold drinks ہے sugary drinks ہے caffeinated drinks ہے ان کو avoid کرنا دود بھی بچوں پیلائے تو سونے سے دو گھنٹے پہلے دے دینا ہمیں مانو کی بچے اگر نو بجے رات رکھ سوتا ہے تو اس کا کھانا پینا کروا دیں جو بھی دود پینا ہے وہ دے دیں تاک سونے سے پہلے جو بھی fluid ہے وہ bladder میں آ جائے اور empty ہو جائے bladder کلائیمیٹ کی ویسے bed ویٹ کر دیتا ہے تو جس environment میں سوتا ہے اس کا bedroom warm ہو cozy ہو بچے کو اچھی ریزائی اچھے موٹی چدر ہو موسم کے حساب سے تاک وہ رات ری کو خند نہ محسوس کرے cold shivering اگر نہ ہو اس سے بھی فائدہ کافی دیکھنے ملتا ہے دوستو next point ہے سب سے important point ہے اس treatment کے دوران اس کو ہم بولتے night lifting یعنی رات ری کو سونے کے بچے کو اٹھانا اب جب مانور بچہ رات کو 9 بجے سو گیا ہے تو ہم کو 11 11 11 بجے کے آس پس بچے کو اٹھانا ہے سونے کے 2 ڈھائی گھنٹے پس چاہت اگر اٹھانے کے وقت بچہ خود capable ہے تو اگر وہ اٹھانے بچے بھی گہری نیند میں تو ہمیں سویم بچے کو لفٹ کرنا اٹھا کر ٹوالیت تک پہنچانا ہے اور ادھر یورین پاس کرنے میں اس کی مدد کرنی ہے دوستو اس سے دیرے دیرے بچے کا ایک habit ہو جاتی ہے اس کا brain بھی signals پکڑنے لگ جاتا ہے جو bladder سے ملتے ہیں اور اس میں ہم ہم ہمارے mobile alarm کا استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو سب سے important point ہے night lifting اس بات کو سمجھنا ہوگا آپ next point ہے friends وہ ریڈیوز انگزائیٹی یعنی اگر آپ کا بچہ کسی بھی طرح تناؤ میں ہے مانسک تناؤ میں ہے منٹل سٹریس میں تو وہ آپ کو پہچان کر اسے دور کرنا ہوگا کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے جو بچے منسک تناؤ میں رہتے ہیں منٹل سٹریس میں رہتے ہیں ان میں اپنے بچے کو پریم سے پوچھئے اس کو کوئی دکھت ہے یا نہیں دوسری بات کبھی بیڈ ویٹنگ کے لئے بچوں کو ڈاٹھنا نہیں ہے مار نہیں یہ گلتی نہیں کرنی ہمیں ہمیشہ بچے کو پیار سے سمجھانا ہے جس دن وہ یورین پاس نہیں کرے اسے اگریج کرنا ہے اسے تو ہمیشہ بیڈ ویٹنگ کی سمجھ بچے اور ہمارے پیچ میں یعنی پیرنٹس کی بیچ میں رہنی چاہیے اور اگر ڈاکٹر کی سلا لینی پڑے تو بلکل ڈاکٹر کے پاس جائیے اور بچے کو ڈاکٹر ایگزامین کریں گے کچھ دوائیوں کی ضرورت ہوگی تو ڈاکٹر پیسکرائب کریں گے کچھ ایکسرزائز ہوتی ہیں ڈاکٹرز وہ آپ کو بتائیں گے جیسے بلائیڈر کنٹرول ایکسرزائزز جن سے بلائیڈر کو کنٹرول کرنا بلائیڈر کے مسلز کو کنٹرول کرنا وہ آپ کو اس میں مدد کر سکتے ہیں تو دوستوں آشاء کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو بیڈ ویڈیو کی سمسیہ دور کرنے میں مدد ملے گی I hope you will find this video informative and share this video with your friends and families meet you next time with a new video with more information until then Dr. Yugendr Bula آپ سے اگے لیتا ہوں Namaskar Jain